بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ویلیج انفو ویلیج انفو اوفیشل میں خوش آمدید یہ تو دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کٹا فارمنگ اور ڈیری فارمنگ کے حوالے سے تھوڑا آگاہ کریں گے ماشاء اللہ یہ ہمارے گاؤں بھنگا پروچہ میں ڈیری فارمنگ ایک بہت بڑا بنایا ہوا ہے تو ہم یہ جو چوکر وغیرہ اور یہ کیا تیل وغیرہ جو بھی انہوں نے ڈالتے ہیں اس میں مکس کر کے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہم دوسری طرف آپ کو لے چلتے ہیں کٹا فارمنگ کے بارے میں تو یہ بائی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بینسے نہیں انہوں نے باند ہوئی ہیں دوسری طرف یہاں باند ہوئی ہیں یہ دیکھیں وہ اوپر یہ بینسے ادھر ہیں اور کٹے بھی ادھر ہیں تو اس طرف چل کے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں ماشاء اللہ بہت بڑا انہوں نے ڈیری فارمنگ بنایا بھائی صاحب بنائے تو چلتے ہیں ہم دوسری طرف اور ہم آپ کو کٹا فارمنگ کی تھوڑی بڑیو دکھاتے ہیں کافی دوستوں نے یہی کہا تھا کہ آپ ڈیری فارمنگ کی بناتے رہتے ہیں کاؤ فارمنگ کی یعنی گائے کی بناتے رہتے ہیں لیکن آپ آج کٹا فارمنگ کی بھی بنائیں یہ اس کے اندر یہ جو سیل جنہوں نے بھائی صاحب بنائے ہوئے ہیں تو اس کے اندر یہ چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں کیے ہوئے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ ایک حساب سے مکمل دیکھ لیں ہم آپ کو یہ سارا دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا یہاں ڈیری فارمن ہے تو میں دوسری طرف آپ کو لے کر جانے والا ہوں یہ میں آپ کو تھوڑا مکمل دکھا رہا ہوں اس کے اندر سردی اور گرمی سے بچنے کے لئے مکمل ماشاءاللہ بائی صاحب نے اتظامات کیا ہوں یہ اوپر سردی کے حساب سے انہوں نے وہ ادھر میں نے آپ کو دکھایا کہ ادھر انہوں نے کیا ہوا ہے دوسرا مکمل انتظام کیا ہے کہ وہ دوپ میں بانتے ہیں اور گرمی کے حساب سے جو انہیں یہ چھاؤں کا انتظام کیا اور یہ اوپر پنکھے لگائے ہیں انہوں نے چھت کا یعنی مکمل انتظام ماشاءاللہ کیا ہوا ہے تو چل کے دوستو دوسری طرف چلتا ہوں میں اور میں آپ کو کٹا فارمن کی تھوڑی ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا اور یہ جو ان کے خوراک وغیرہ یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے جو ڈالتے ہیں بھائی صاحب تو دوسری طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو کٹا فارمن کی تھوڑی ویڈیو دکھاتا ہوں تو چلیے دوسری طرف ہم چلتے ہیں دوستو یہ میں اس کی ایک اہم فیادہ آپ کو دکھاتا چلوں ماشاءاللہ بہت اچھا یہ مجھے بینفیٹ بہت پسند آیا یہاں جو بائیو گیس کا انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو بینس کا گوبر ہوتا ہے ایک تو کندر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جو اس کے اندر گیس بناتے ہیں یہ کار کھانے کے لیے یہ گیس بھی بناتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹرالی کے اندر انہوں نے جو گوبر وغیرہ جو ہے ڈالا ہوا ہے اور اسی جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا گڑا وغیرہ کھوٹ کر اس کے اندر گوبر ڈالتے ہیں اور اس سے گیس بنتی ہے یہ گیس سے اس سے آگ بھی جلتی ہے یہ بہت زیادہ جانتے ہیں گیس کے بینفیٹ ہیں اور کلر کے طور پر بھی کام آ جاتا ہے جب دیکھیں گیس تو اس سے بن جاتی ہے جب خوش کوئے جاتا ہے مکمل خوش کوئے جاتا ہے پھر اس سے اندر سے نکالتے ہیں نکال کر اسے کلر کے طور پر بھی اسے استعمال کر لیتے ہیں گیس جب نکل جاتے ہیں چلتے ہیں ہم دوسری طرف اور کٹا فارمی کی ہم آپ کو تھوڑی بڑی ویڈیو دکھاتے ہیں اور میں آپ کو اس کے بارے میں سوڑا آگاہ کرتا ہوں آئیے تو دوستو ہم دوسری طرف چل رہے ہیں کٹا فارمی کی تھوڑی ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی کٹی بھی یہاں کٹا ہے یہاں پر انہوں نے ماشاءاللہ باندھا ہوا کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور دوسری طرف ہم چل کر یہ کٹے اگر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ایک بچہ ہے جسے خوتے گائے کا بچہ ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتر رہا ہے ہم دوسری طرف چلتے ہیں اور ہم آپ کو بڑے کٹے دکھاتے ماشاءاللہ دوستو یہ آپ کٹے دیکھ رہے ہیں چھوٹے بڑے کٹے ہیں یہاں کھڑے ہوئی ہیں تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھوٹے 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 کٹے یہاں کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میری براو یہ بار بار کیوری کے سامنے آ رہا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ماشا لیک مکومبال ڈیلی فارم انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشا لیکی بینسے اور گئے وغیرہ ان کے پاس ہیں یہ کٹے کٹے آج کے ہمارا ٹوپک کٹے کے حوالے سے ہے انشاء اللہ اگرہ ٹوپک جو ہوگا وہ ڈیلی فارم کے بارے میں ہم آپ کو دکھا کریں گے یہاں تو چھوٹا بڑا کٹے کا ریٹ لیا دا وزن کے ساتھ کے ساتھ کے کٹا جو ہوتا ہے اس کا ریٹ لیا دا ہوتا ہے دوستو نے کافی کمینٹ کیا تھے کہ آپ ویڈیو بنائیں کٹے کا کہاں سیل کرتے ہیں یا کار خانے والے لیتے ہیں گوشتے والے خود لیتے ہیں یا وہاں جا کر سیل کرتے ہیں ایسے کمینٹ مجھے آئے تھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ازان کا احترام کیا کریں تو ٹھیک ہے دوستو آج ازان کا کوئی وقت نہیں ہے میں پورے آپ کے کچھ سوالات کے جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے کٹے کا جو ریٹ ہے بارہ ہزار سے لے کر اٹھارہ ہزار تک ہے یہ آپ کو مل سکتا ہے یہ آپ کو ہوتی چیچا وطنی ایک منڈی ہے بائی سانے پیشے بتایا تھا ویڈیو میں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں بڑے کٹے کا ریٹ ہوتا ہے وہ یہ بھائی میرے دیکھیں وطن کے حساب سے ہوتا ہے کٹا ہے ویسے جو عمومل بڑا کٹا ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کو مل جائے گا عمومی طور پر تقریباً آپ کو مل سکتا ہے وہ تقریباً عمومی طور پر جو ہے وہ آپ کو ملے گا کم سے کم ستر سے اسی ہزار کے درمیان آپ کو مل سکتا ہے اور یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ کتنا خوبصورت ہے اس طرح دوسرے محل پر بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ تھوڑی بعد میں مرکارڈنگ کر کے آپ کو بتا دیں گے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہ اوپر انہوں نے انہیں بان دیکھ رہے ہیں چھت پر جانے کا میرے خیال میں انتظام کیا ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا ماشاءاللہ انتظام ہے پورا یعنی کہ ماشاءاللہ بائی ساب انہوں نے یہاں کار کھانا لگایا ہوا ہے تو اینڈ میں ہم آپ کو یہ جو ہے بائی ساب اس وقت تو چرہ ڈال رہے ہیں ہم آپ کو بائی ساب بھی ملوائیں گے اور اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل بائی ساب خود بھی آپ کو بتائیں گے یہ چرہ بہت ڈال رہے ہیں تو کافی مصروفیات کی ادار دونے کا تھوڑی بہت تو آپ خود ریکارڈ کر لیں ہم ریکارڈ کر کے یہ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مزن کے ساتھ سے تیس کلو چالیس کلو کا اور ایک من من کا یعنی ایک من کا اس سے دو من کا ایک من کا دو من کا اس کے ساتھ سے ہوتا ہے اس کا ریٹ لیدہ ہوتا ہے ویسے تو مہمین طور پر جو اس کا گوشت ہے وہ تو کٹے کا جو ہوتا ہے تقریباً تین سو چار سو پائی فی کلو میں بکھتا ہے تو یہ تو کسان بائی سے ہی آپ کا تیہ ہوتا ہے لیکن مومن جو ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا ریٹ کے ساتھ سے ڈیپینڈ کر دیا ہے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں بھی سیدے ہو چکے ہیں ہمیں نکرے لگا لیا ہم لوگوں کو نکرے لگاتے ہیں یہ ہمیں نکرے لگا چکے ہیں ہم تو ڈر کے یہاں آئے شہر مارتے تو نہیں ہے یہ تو یہ ہمیں نکرے لگا چکے ہیں تو میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں وہ دیکھیں وہ چھوٹی سی ماش لکھتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت شیو ہوں گے اس سے بہت شوق ہے خاص کر کیمرے کے سامنے آنے کا تو سارے ناظرین ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کوئی تقریر کر رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں ہماری تقریر اور تقریر کے دوران آپ تھوڑی ان کا بشاہب نکل گیا شاید در کے مارے تھوڑا خوف تاری ہو گئے ان پر اور نہیں بھائی ہم آپ کو کوئی آپ کے پاس کوئی روم نہیں ڈالنے ہیں آپ ڈر گئے ہیں ایسے ہی اور جب ہم داخل ہوئے تھے نا تو یہ سب ہی با کر سائیڈ پہ ہو گئے تھے سب ہی یہ بین سے وغیرہ جو بھی تھی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے صاحب یہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ادھر یہ ہم نے آپ کو ساری ڈیٹیل دے دی ہے تو اب ہم آپ کو اس فارم کے تھوڑی ڈیٹیل بتانے کے لیے اندر سے ملوائیں گے وہ تھوڑی بہت ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کر دیں گے کی مکمل ہے اس کے ویکسینیشن کے بارے میں بتائیں گے میڈیسن جو ڈالی جاتی ہے اسے فراک کیا ڈالی جاتی ہے سارا بتائیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں تو چل گئے دوستو چلتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ٹاپک کی طرف اور ہم آپ کو اندر سے ملواتے ہیں ہم چلتے ہیں آپ کو آپ کے اندر سے ملتے ہیں تو آپ ویلے جنفو کو ضرور سبسکرائب کریں ویلے جنفو اوفیشل کو اور سال لگی گھنٹی کو دبا دیں اچھا دوستو میں آپ کو اندر سے ملوانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں ایک بات سے اگاہ کر دوں کہ یہاں پر جو نا بائی صاحب نے مکمل طلاب بنایا ہو اس ویڈیو میں گرمی میں 내�hn Colombia توسطال یا آپ کو چلتے ہیں جنت لگا پہلے میں اچھا دیں اچھا دیں وہ اچھا دتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ ادھر تو کاؤو اگر رکھی میں باندھی ہوئی ہیں اور وہ ادھر طلاب ہے یہ وہاں اب میں آپ کو اس کے اندر سے منابتا ہوں ملواتا ہوں تو چل گئے دوستو اب یہ ویڈیو شروع کرتا ہوں اسلام علیکم بھائی صاحب علیکم صلاح بھائی صاحب آپ تھوڑا اپنا نام طرف کرال جی کہ ہمارے ویوز کو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے بھی آپ کا نام کیا ہے محمد قاسم آپ نے یہ جو کٹا اس کا نام کیا ہے اس کا نام رکھا ہوا اس کا نام کا میں نہیں پتا کیا نام ہے اس نے اس نے نام سے جانتے ہیں اس کو ٹھیک ہوگا آپ یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی کٹا بگر ہے خرید کرے یہ کام کھنا چاہے کراچی میں لاہور میں فیضرباد میں کسی باہر والی کنٹری میں باہر والے ملک میں تو ایک کٹا کتنے کا مل سکتا ہے کسی منڈی سے کراچی سے بیڑوال ہمیں پٹھے ڈالتے ہیں چارہ ڈال کے اور چوتے اور ترہاں دیکھیں یہ باباریوں کا کام ہوتا ہے میں نہیں کرنا چاہیز لینی اور آگے دینی نہیں نہیں میں یہ نہیں آج پوچھ رہا آپ یہ بتائیں کہ چھوٹے چھوٹا جو ہوتا ہے مومی طور پر آپ کو اتنی ملازمت تو کر دیتی دیر ہو چکی بارہ تیرہ دار کا مل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو جو بڑا کٹا ہوتا ہے پھر مکمل یعنی کتنے میں بکھ جاتا ہے آسانی کے ساتھ جب یہ دو ڈائی سال میں ہو جاتا ہے مکمل بڑا تیار ہو جاتا ہے تو کتنے کٹے آگے سیل ہو جاتا ہے بیج سکتا ہے وہ تو وزن کے ساتھ سے ہوتا ہے اگر سال کا صحیح اور صحیح اس کی سیوہ ہوئی ہے وہ موٹا تازہ ہے تیس دار کا پچیس کا پچاس کا تیس کا لکھ کا ڈیڑھ لکھ کا وزن کے ساتھ سے ہوتا ہے اور اس کی ویکسینیشن بھی کسی داکٹر سے کرواتے ہیں یعنی بیمار ہوگا ہے تو اسے دوائی وگرہ میڈیسن ڈالتے ہیں وہ میڈیسن سکتا ہے آجی برم سزاہ درکھ لاتا ہے ٹھیک ہے لہاور سے میڈیسن اور انہیں کٹے وگرہ کو آپ مومی طور پر کیں خوراک ڈالتے ہیں چارہ وگرہ کیا 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 چارہ یہ کھل وگرہ ہے چوکر ہے تیل ہے تیل ہو گیا دوستو یہ بائیسا نے مکمل ماشا اللہ ہمیں انفارمیشن دے دی ہے میر کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو یہ مکمل انفارمیشن مل گئی ہوگی